مہترم سامعین امت مسلمہ کی جو حیثیت ہے جو پوزیشن ہے وہ ان میں سے کسی بھی بنیاد پر بننے والا گروہ نہیں ہے امت مسلمہ نہ نسلی گروہ ہے نہ لسانی گروہ ہے نہ کسی قبیلے سے وابستگی کی بنیاد پر بننے والا گروہ ہے نہ محض ایک فرقہ یا کمیونٹی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑی وضاحت سے امت مسلمہ کی حیثیت متین کی ہے کہ امت مسلمہ یہ ساری انسانیت کے لئے نکالا ہوا گروہ ہے خیر امت ہے اور اسے تمام انسانوں کے لئے برپاک کیا گیا ہے اس کی دلچسپی صرف اپنے آپ تک محدود نہیں رہ سکتی بلکہ وہ دنیا کے تمام انسانوں کے لئے رحمت کا پیغام ہے اس کا اصل مقصد عدل و قسط کا قیام ہے ساری انسانوں کے لئے دنیا کی ساری آبادی کے لئے عدل قسط مساوات کے پیغام کی یہ امت علم بردار ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں امت مسلمہ کو امت وسط کہا ہے کہ وہ مارڈریٹ پاتھ اعتدال اور توسط کے راستے کی علم بردار ہے اور اس راستے کی دعوت بھی وہ ساری انسانیت کو دیتی ہے ساری انسانیت کو اسی مارڈریٹ پاتھ پر اسی اعتدال کے راستے پر لانا چاہتی تو یہ امت مسلمہ کی حیثیت ہے ایسی امت اگر صرف اپنے مسائل تک محدود ہو جائے اس کی دلچسپیاں صرف اپنی بقاہ اپنے تحفظ کے مسئلے تک محدود ہو جائیں تو یہ پوری انسانیت کا بہت بڑا کرائسز بہت بڑا بہران ہوگا یہ امت کے اصل مزاج اصل حیثیت سے مطابقت رکھنے والی بات نہیں ہے یقیناً آزمائشیں مسائل آتے رہیں گے لیکن ہر صورت میں ہمیں اپنی اس اصل حیثیت کو اصل پوزیشن کو نہیں بھولنا چاہیے اور اس ملک میں اور دنیا میں جہاں بھی ہم رہتے ہیں وہاں اس طرح رول پلے کرنا چاہیے کہ ہمارے پیغام میں ہماری جد جہد میں ہماری کاوشوں میں ان سب میں ہر ایک کے لیے کشش ہو اور ہم سارے انسانوں کو خدا کی طرف بلانے کے لیے اور سارے انسانوں کے درمیان عدل و مساوات کو قائم کرنے کے لیے جد جہد کرتے رہیں موسیقی موسیقی